موسیقی گتیمان سے دلی اور آگرہ کی دوری کم ہوئی ہے ریلوے کے تاوے ہیں کہ گتیمان سو منٹ میں دلی سے آگرہ پہنچا دیتی ہے جبکہ اسی سفر کو شرطابدی سے پورا کرنے میں 117 منٹ لگتے ہیں مومبائی کے چھترپتی شواجی ٹرمینس سے گوہا کے کرمالی کے بیچ تیجس ایکسپریس 180 کلویٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی ہے لکھنو سے دلی کے بیچ بھی تیجس ٹرین شروع کی گئی ہے ہم سفر جیسی سپر فاس ٹرین بھی شروع ہوئی ہے جن کے ہوا سے بات کرنے کا دعوی کیا جاتا ہے ریلوے نادھونک ٹرینز کے ذریعے موٹی کمائی بھی کر رہا ہے جلدی پہنچانے کے نام پر لوگوں سے زیادہ پیسے وصولے جا رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ریلوے رفتار پکڑ رہا ہے؟ نمسکار نیو سٹیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ انجیت وقت ہو گیا ہے خبر وشیس کا بھارتیہ ریلوے کو ہائی ٹیک بنانے کے دعوی کیے جا رہے ہیں نبے نئی ٹرین کو حالی میں سپر فاسٹ بنایا ہے دعویٰ ہے کہ اب یاترہ کرنے میں کم سمیلے گے گا لیکن حالات اس سے بلکل اُلٹ ہیں کئی ٹرین چالیس گھنٹے تک کی دیری سے چل رہی ہیں گھنٹوں یاتری اسٹیشنوں پر پریشان ہو رہے ہیں سردی شروع ہونے سے پہلے ریلوے کا یہ حال ہے تو کوارے میں کیا حال ہوگا آپ خود کلپ نہ کر سکتے ہیں ایک اکٹوبر سے وقت بدلا رفتار بدلی اور سہولیت کے دعوے بھی ہوئے بھارتیے ریلوے نے دعوے کیے کہ اب یاترہ میں کم سمیلے گے گا ریلوے نے چھ سو ریلگاڑیوں کے سمیلے میں پریورتن کیا ان ریلگاڑیوں کے آگمن اور پرستان کا سمیلے بدلا گیا اترہ ریلوے نے 65 ریلگاڑیوں کی سپیڈ بڑھائی ہے وہیں دکشن ریلوے نے 51 ٹرین کی رفتار میں اضافہ کیا ہے حالانکہ رفتار بڑھانے کے لیے 2500 ٹرین کی رفتار کو کم بھی کیا گیا ہے 22 ریلگاڑیوں کے سٹیشن پر تہرنے کے سمیلے کو کم کیا گیا ہے جن ٹرین کی گتی بڑھائی گئی ہے انہیں گنتوی تک پہنچانے میں 15 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے تک کا سمیلے کم لگے گا ریلوے نے کئی ریلگاڑیوں کو سپر فاسٹ بھی بنایا ہے ٹرین میں سفر کرنے کے لیے اب آپ کو جیب زیادہ ڈھیلی کرنے ہوگی ایک نومبر سے جاری ہوئی نئی سمیلے سارنی میں ریلوے نے 99 ٹرینوں کو سپر فاسٹ کا درجہ دیا ہے ان ٹرین میں سفر کے لیے اب آپ کو اس لیپر کوچ میں 30 روپے جبکہ ایسی کوچ میں 45 سے 75 روپے تک زیادہ خرچ کرنے ہوگی بیتے تین سال میں ریلوے نے ڈیڑھ سو ریلگاڑیوں کو سپر فاسٹ ٹرین میں تبدیل کیا ہے ریلوے نے پریچالن سمیلے میں بدلاؤ کیے ہیں سپیڈ بڑھانے کے دعوے بھی کیے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ سپیڈ بڑھنے کے بعد حالات اور بھی بتر ہو گئے ہیں پٹنا جانا ہے سترہ گھنٹہ لیٹ ہے پٹنا کوٹا ایس ٹو میں میرا ریجویسن ہے ابھی جنکاریا کا نیٹ سے آن دیکھ کے آئے ہیں ایک بجھ تک آئے گی یہی تو بولا جا رہا ہے کل بھی لیٹ تھی مجھے کانپور جانا ہے کچھ کام ہے اور ابھی ٹرین میں ہماری لیٹ ہے اور ہم نو بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹرین بھی نہیں ہے ایک ہی ٹرین ہے وہ ابھی گیارہ بجے ٹائم بتا رہا ایک نو بجے تھی ایک نو بجے سے دعا کیا اس کے بعد سے تو لگ رہا اور چینجرز ہو گئے ہیں اور ہی خراب ہو گئے یہ ٹائمیں یہ میری ٹرین ایک ہنٹہ لیٹ ہے اور ایسے بہت سٹریڈے لیٹ ہو چکی ہے یہ مل کینسل کر دی گئی ہے پیسے کوئی پہر سے بتایا نہیں گیا کہ ٹرین لیٹ ہوں گی ایسی این آنسمنٹ پیسے کی جاتی ہے کہ ٹرین نے اگر لیٹ ہونے والی پہر سے انبول دینا چاہیے این آنسمنٹ کر دینے چاہیے ریلوے کبھی سوویدھاؤں کے نام پر تو کبھی سپیڈ بڑھانے کے نام پر لوگوں سے زیادہ پیسے وصولتا رہا ہے یاترہ سمی کم ہونے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں لیکن حالات ان سب سے اُلٹ ہے نہ تو وقت کم لگ رہا ہے اور نہ ہی یاتریوں کو سوویدھائے نصیب ہو رہی ہیں لکنو سے ویڈیو جنرلسٹ فہیم اور سمواداتا نکھل شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز سٹیٹ اترہ کھنڈ اترہ پردیش ٹرینوں کے آخری حالات کیوں ہو گئے ہیں ابھی ٹھن ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی اور ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں کئے گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں سوپر فاسٹ کے نام پر قرائے بڑھائے جا رہے ہیں زیادہ بات چیت کلنگ میرے ساتھ رنبیجے سنگھ ساپ جڑ رہے ہیں ریلوے بورڈ کے پور ویمبر ہیں رنبیجے بہت سواغت ہے آپ کے پاس آؤں گے اس کے لئے ہمانشو شرما گازی آباد سے نکھل شرما لکھنو سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے لیکن سب سے پہلے رنبیجے جی آپ کے پاس وجہ کیا ہے کی سبھدھاؤں میں بڑھوتری کے نام پر ہم پیسہ وصولتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سبھدھاؤں میں ہم بڑھوتری کر رہے ہیں مگر آپ جب دیکھیں گے تو بارے گھنٹے چودہ گھنٹے اٹھارے گھنٹے ٹرینے لیٹ ہیں اور یہ ٹرینے بہت زیادہ دوری کی نہیں ہیں اس سے نقصان سب سے زیادہ یاتریوں کو ہو رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر پا رہے ہیں دیکھیں یہ اور رییکشن ہے ریلوے اور رییکٹ کر رہی ہے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں یہ خطولی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ مینٹیننس کے لیے ٹرین کے مینٹیننس کے لیے سمیہ نہیں پریابت دیا جا رہا ہے تو اس کے اوہر رییکشن میں کیا ہو رہا ہے بگر پلان کیوچ کیے ہوئے کہ سمیہ گاڑیوں کا نہ برباد ہو ہر جگہ بلاک دیے جا رہا ہے مینٹیننس بلاک ہر جگہ بھاگے جا رہا ہے اور دیے جا رہا ہے یہ پلان ہونا چاہیے کہ کس سیکشن میں بلاک دیا جائے کس سیکشن میں بلاک دیا جائے سو کلو بیٹر میں کتنے بلاک دیا جائے پچاس کلو بیٹر میں کتنے بلاک دیا جائے یہ اوہر رییکشن ہو رہا ہے جس کے کاراڑ جب بلاک دیا جاتا ہے تو اس ریل لائن پر گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں تو جب نہیں چلے گے تو گاڑیاں کہیں کہیں ڈیٹین رہتی ہیں تو یہ انپلانڈ جو ہے مینٹیننس بلاک کا یہ پلانی ہونا چاہیے لوگ ڈرے ہوئے ہیں ریل ادھیکاری ڈرے ہوئے ہیں چاہے وہ سرکار سے ڈرے ہوئے ہیں لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں اپنے منتری سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس ڈر کے کاراڑ یہ ووڑ رییکشن کے کاراڑ یہ گاڑیاں ڈیٹین ہو رہی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب گاڑیوں کا سمیں بڑھائے کم کیا جا رہا ہے گاڑیوں کے گتی بڑھائی جائے رہی ہے تو دوسری گاڑیوں کے ملے پر یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ دوسری گاڑیوں کو رو کر کے ان گاڑیوں کو آگے نکالا جاتا ہے تب ہی گاڑیوں کے سپیڈ بڑھتی ہے تو نشید طور پر جن گاڑیوں کو رو کر کے ان گاڑیوں کو آگے نکالا جائے گا وہ گاڑیاں ڈیٹین ہوں گی ان کے سمیں میں جو ہے ان کا سمیں جو ہے بادہت ہوگا لیکن اس کا جس سمیں ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے اس سمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے اور اس طرح سے ٹائم ٹیبل بنایا جانا چاہیے یہ شروعات کے کچھ دروں میں ایسا ہوتا ہے 10-15 دن میں اسے نارمل ہو جانا چاہیے لیکن جو مینٹیننس بلاک والا ہے یہ مینٹیننس بلاک پر اب بڑے پائمانے پر یہ نیرڈے لیا جانا چاہیے اوچے اس طرح پر یہ نیرڈے لیا جانا چاہیے کہ کس طرح کے بلاک دیے جائے میں لوٹتا ہوں رنویجے جی آپ کے پاس میں تو پھر بات آپ کہہ رہے تھے اب اس سے آگے کا سوال یہ ہے کہ جن ادھکاریوں کی ذمہ داری ہے جن کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے کیا ان میں نیڑے لینے کی خشمتہ نہیں ہے وہ اتنا ڈر گئے ہیں کہ وہ نیڑے نہیں لے سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی لیکن سردیاں بھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئی اور بھارتی ریل نے رولانا شروع کر دیا لکھنو پہنچنے والی ٹرین سترے گھنٹے کی دیری سے چل رہی ہے یاتریوں کو پریشانی ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سپیڈ بڑھنے کے دعوے کے بعد حالات اور زیادہ بتر ہو گئے ہیں ریلوے نے ایک نومبر سے اپنی ٹرینوں کی سپیڈ بڑھانے کا دعویٰ کیا تھا کیا ہے آخر اس دعوے کا اصلیت یہ جاننے کے لئے ہم رازدہنے لکھنو کے چار باغ اسٹیشن پر پہنچیں آپ کو بتا دیں کہ تمام لوگ اسی بات کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ آخر ان کی ٹرین کم آئے گی اگر ہم چارٹ کی بات کریں اس پر ٹرینوں کا ویوران دیا گیا ہے تو آم طور پر ہم دیکھیں گے تو کم سے کم دس ٹرینوں کا ویوران ہے لیکن سب میں لگ بگ لیٹ کا ٹائم دیا ہوا ہے آپ کو بتا دیں آواد آسام سالے پانچ گھنٹے لیٹ ہے نوچندی سالے سات گھنٹے لیٹ ہے اس کے ساتھ ہی کوٹا پٹنا سترہ گھنٹے لیٹ ہے گریب رتھ چھے گھنٹے لیٹ ہے اور سہید جسونت نگر یہ بھی سالے چار گھنٹے لیٹ ہے ایسی تمام ٹرینیں جو لگاتار لیٹ ہو رہی ہیں ان کو انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تمام یاتریوں کو اصفدائے ہو رہی ہیں ریلوے نے ایک نومبر سے دعویٰ کیا تھا کہ ایک نومبر کے بعد جو حالات ہیں وہ سودھریں گے اس کی تمام ٹرینوں کی سپیڈ وہ سودھریں گے اس کے ساتھ ہی ریلوے پریسر میں ساف سفائی ہوگی وہاں پر کس طرح کی ساف سفائی کی ویوستہ ہے ٹرینوں کا کیا حالات ہے یہ ہم سمجھنا چاہتے آپ سے جاننا چاہیں گے تمام لوگ جو یہاں پر سفر کرنے پہنچے ہیں بابا آپ آئے ہیں ٹرین آپ کی لیٹ ہے لیٹ ہے بہت کتنا لیٹ ہے ڈھائی گھنٹا لیٹ ہے ڈھائی گھنٹا لیٹ ہے تو ریلوے نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک نومبر سے ساری ٹرینوں کی سپیٹ درست ہو جائے گی سب غلط ہے سب غلط بات بتاتے ہیں سب صحیح بتاتے ہیں نہیں کچھ ٹرینوں کی سپیٹ جو ہے وہ نہیں سودری اس کے ساتھ ہی جو جانکاری ہے وہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں مل پا رہی آپ بھی سفر کر رہے ہیں کہاں سے آپ کو کہاں کی ٹرین پکڑنے آپ پہنچے ہیں بکسر کی کتنی لیٹ ہے آپ کی ٹرین ساڑھے پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے لیٹ ہے کب سے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں ابھی دو گھنٹے سے کھڑے ہیں دو گھنٹے سے کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساڑھے سات گھنٹے سے آدھیک یہاں ٹرینیں لیٹ ہیں وہ جو ہے کھڑی لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا اس کے ساتھ ہی سترہ گھنٹا تک اگر ایک ٹرین کی بات کر رہے تو سترہ گھنٹا تک لیٹ ہے کوٹا پٹنا اس کی جانکاری یہاں اس اسٹیشن کی بات کریں رازدھاری لکھنو کے اسٹیشن کی بات کریں تو تصویریں یہی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ تمام جو یاتری ہیں ان میں اس بات کی ناراجگی ہے کہ آخر بھارتی ریلوے کب سودھ رہی لکھنو سے پردنیس فہیم کے ساتھ نکل شرما نیو سٹیٹ اترپدیش نکل شرما زیادہ جانکاری کے لیے لگاتار ہمارے ساتھ لکھنو سے بنے ہوئے نکل آپ نے اپنی ریپورٹ میں دکھایا کہ ٹرینیں لیٹ ہیں پانچ گھنٹے سے لے کر سترے گھنٹے تک اب اگر لکھنو میں سترے گھنٹے لیٹ ٹرین پکڑے گا کوئی بھی ویکتی تو اگلے دن پہنچے گا دلی اور یہ جو لیٹ ہونے کا سلسلہ وہ لگاتار بڑھتا جاتا ہے اس پر ادھکاریوں کا کیا جواب ہے ادھکاری کیا کہتے ہیں کیوں ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں بلکل انجیت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب سے کیندر میں بھارتی انتہا پارٹی کی سرکار بنی اور ریلوے کو لے کر لگاتار سرکار کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز بہت اسپس ہوئی کہ ریلوے کی درسل حقیقت کچھ اور ہے اور کارجی دعوے کچھ اور ہے ایک پیپرورک تیار کیا جاتا ہے ایک پریزنٹیشن دیا جاتا اور پریزنٹیشن کے ادھار پر یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ آخر بھارتی ریلوے کس طرح سے دوڑ رہی ہے لیکن جب ہم جمینی حقیقت جاننے کے لیے تمام سٹیشنوں پر پہنچتے ہیں تو تصویریں الگ ہوتی ہیں یہاں بھی اسی معاملے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس میں سانڈی درست کر دی گئی ہے تمام ٹرینوں کو اب رفتار ملے گی یا آتریوں کو سوودائے ہوں گی لیکن واسطکتہ میں جمینی حقیقت کچھ الگ ہے جب آدھکاریوں سے بات ہوتی ہے تو آف دک کیمرہ وہ تمام ایسی باتیں کرتے ہیں جو واسطکتہ میں چوکا دینے والی ہیں دراصل ان کا کہنا کہ جو ریل نیٹورک ہے جو ٹرین چلانے کا ہمارے پاس جو سنسادن ہے وہی پوری طریقے سے پورے نہیں ہے تو ایسے میں بڑی سمسیائیں ہوتی ہیں ریل نیٹورک کو لے کر بڑی سمسیائیں ہیں ٹیکنیکل ٹیم کی کمی ہے اس کے ساتھ ہی مینٹیننس کا وقت نہیں ملتا ایسے میں تمام درگھٹنائیں ہوتی ہیں لگاتار جو اوپر کے افسر ہے یا جو سرکار ہے اس کا پریشر ہوتا ہے کہ ٹرین صحیح سمیں سے چلے تیز رفتار سے چلے لیکن ٹریک اتنے درست نہیں ہے شاید مینٹیننس میں فنڈ کی کمی ہے فنڈ ہے تو پھر آخر وجہ کیا ہے نکل بنے رہیے ہم لوٹیں گے اور اگلا سوال یہ بھی آپ سے کہ آخر جب دعوے کر رہے ہیں کہ مینٹیننس کی دکت ہے تو پھر آخر سپیڈ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ ٹرین ٹائم پر نہیں پہنچا پا رہے ہیں ہم گازیاباد کا بے رکھ کرتے ہیں دراصل گازیاباد ریلوے سٹیشن کا حال بھی دیش کے باقی ریلوے سٹیشنوں جیسا ہی ہے یہاں سے گجرنے والی لگ بھک سبھی ٹرین گھنٹوں کی دیری سے چل رہی ہیں یہاں تری پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن ٹرین کب آئے گی اس کی کوئی جانکاری نہیں دی جا رہی اس میں ہم گازیاباد کے پرانے ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں اور ایک نومبر سے ریلوے دوارہ یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹرینوں کی سمسیائیں ہیں ان میں صدہار ہوگا یعنی کہ سمیں سے ٹرینیں پہنچیں گی صاف صفائی کا دھیان رکھا جائے گا تو ایسے میں کیا حالات ہیں ایک نومبر سے ٹرینیں صحیح سمیں پہ چلنا شروع ہو گئی جو تمام سمسیائیں پہلے ٹرین میں آتی تھی کیا وہ دور ہوئی تمام لوگ ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں روجانہ ان سے بات کرتے ہیں کچھ بھی انہوں نے ایمبرومنٹ بلکل نہیں کری جب سے یہ سریس پربو بنے تھے اس کے بعد پربو کے حوالے ہو گئی ہے ساڑھے پانچ سے ساڑھے آٹھ گھنٹے ساڑھے دس گھنٹے تک جو آپ بتا رہے ہیں تو کم سے کم آج کی جو جمہو تو بھی جیدی ساڑھے پانچ گھنٹے لیٹ ہے جبکہ ابھی تو فوق کی کوئی دکت ہی نہیں ہے کیونکہ ریلوے دورہ آشوشن دے دیا گیا کہ سبھی جو سوویدائیں وہ بڑھائی جائیں گی یاتریوں کو پریشانی نہیں آئے گی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے یہ سمسیائیں ہیں اور یہ سمسیائیں ان کی جوان سے بہار آ رہی ہے اور ان کا دکھ ہے یہ لگاتار بتا رہے ہیں تمام لوگ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اس میں اپنی ٹرین کا انتجار کر رہے ہیں اور ٹرین ہے کہ ابھی آنے کا نام نہیں لے رہی ہے نہ اس کا کوئی اناؤسمنٹ ابھی کیا گیا ہے اور یہی حال سبھی ٹینوں کا ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ ابھی تو سردیاں شروع نہیں ہوئی ہے یعنی کہ ابھی کوہرہ نہیں ہے اور جب کوہرہ شروع ہوگا تو جو حالات ہیں وہ اور بس سے بتر ہو جائیں گے تو ریلوے پر جاشن کی جتنے تمام دعوے انہوں نے کیے تھے وہ تمام دعوے فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں ریلوے سراج کمار کے ساتھ ہیمانشو شرمالیوز اسٹیٹ گازیباد ہیمانشو شرمہ ہمارے ساتھ گازیباد سے بنے ہوئے لگاتا ہیمانشو یہ کڑوا سچ یہ ہے کہ ریلوے جو بھی دعوے کرتا ہے ان دعوے پر کبھی کھرا نہیں اتر پاتا ہے اور اکثر یاتریوں کے ساتھ دھوکا ہی ہوتا ہے لیکن کیا اس کی کلپنا ادھکاری کر رہے ہیں یا اتری کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب کھرا رہے گا تو کیا دشا ہوگی ٹرینوں کی بلکل دیکھئے انجیت سردیاں آنے لگی ہیں اور کھرا جو ہے وہ دھیری دھیری بڑھنے لگے گا اور آنے والا جو سمیں ہوگا اس میں کھرا بہت زیادہ ہوگا تو اس کے بعد ٹرینوں کی کیا ستیتی ہوگی یہ دکھ بیان کر رہے تھے جو پیسنجر وہاں پر ٹرین کا انتجار کرتے تھے ان کا یہ دکھ تھا کیونکہ جہاں تار آپ کو بتائیں گازے باد ریلوے سٹیشن سے دلی کی دوری جو ٹرین سے تیہ کی جاتی ہے وہ ادھکارک طور پر 20 منٹ کی ہے لیکن جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان کا کہنا تھا وہ ٹرین ان کو دھائی گھنٹے میں دلی پہنچاتی ہے اور وہ لوگ دلی پیسنجر ہیں کیونکہ وہ دلی دوٹی کرتے ہیں اور اسی ٹرین سے جو EMU ٹرین چلتی ہیں گازے باد سے بن کر چلتی ہیں وہ ٹرینیں اتنی لیٹ ہیں جبکہ جم متوی شالی مہار ایکسپریس یہ جتنی بھی ٹرینیں ہیں آج کے دن بھی 16 گھنٹے 7 گھنٹے اس اتنی دیری سے ریلوے سٹیشن پر آ رہی ہیں جتنے ادھکاری بیٹے ہیں اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا کہتا ہے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جو ریلوے ہے اس کے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے نئی ٹیکنیک جب تک نہیں آئے گی تب تک کوئی سدھار نہیں ہوگا یہ سدھار جو ہوتا ہے وہ کاغجوں میں ہوتا ہے دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک تسلی دینے کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں ریلوے کو سدھارنے کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے جیسا آپ بتا رہے تھے پریجنٹیشن دی جاتی ہے تو صرف ایک وہ پریجنٹیشن ہوتی ہے جو یاتری ہیں ابھی بھی ریلوے سٹیشن پر بیٹھے مل جائیں گے وہ انتجار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کی جو ریلوے سٹیشن گازے باد کا یہاں پر ٹرینے رد بھی کر دی جاتی ہیں اور اس کی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی جاتی لوگ انتجار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی ٹرین آئے گی وہ اپنا سفرتے کریں گے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے صاف صفائی کی بات کریں تو لوگوں کا یہ جرور کہنا تاکہ صاف صفائی میں پہلے سے کچھ اثر دیکھنے کو ملائے صاف صفائی پہلے سے بہتر ہوئی ہے لیکن جو ٹرینوں میں کھانا ہے اب بھی پہلے ہی کنڈیشن میں کچھ دن جب ایکشن ہوتا ہے جب کوئی خبرے دکھائی جاتی ہیں تب ریلوے کچھ سخت ایکشن جرور لیتا ہے اور کچھ ایمپلیمنٹ کرتا ہے لیکن بعد میں ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے دوبارہ سے اسی ڈھرے پر ریلوے کام کرنے لگتا ہے لیکن ہاوڑا سے چل کر گوراکپور پہنچی ٹرین قریب دس گھنٹے کی دیری سے پہنچی ٹرین میں موجود یاتری پریشان رہی ان کا کہنا ہے کہ ٹرین میں کچھ یاتریوں کا سامان بھی چوری ہو گیا یاتریوں سے بات کی سموادہ تھا دیپک شروہ ستو نے گوراکپور ریلو سٹیشن پر ابھی ایک ٹرین جو ہاوڑا سے چل کر رامنگر تک جاتی ہے وہ پہنچی ہے یہ ٹرین دس گھنٹے لیٹ ہے اور اس کی وجہ سے اسٹین کی یاتریوں پر یہ دس گھنٹے کس طرح سے بیتے ہیں جانتے ہیں اسٹین میں جو یاترہ کر رہے ہیں ہاوڑا سے جو پہنچے ہیں ابھی گوراکپور ریلو سٹیشن پر ان کی کیا ستتی ہے یہ اسپیسل ٹرین ہے پوجہ اسپیسل اسٹین کا نام دیا گیا ہے لیکن اسپیسل نام کا کچھ اس میں دکھتا نہیں ہے کیونکہ جو سگدھائیں ہونی چاہیے اسپیسل ٹرینوں کے نام پر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ پیسے واسطہ میں لوگوں کی جیب کاٹنے کے لیے لیے جاتے ہیں سگدھائیں کچھ نہیں ملتی سر کہاں سے آ رہے ہیں آپ آپڑا سے کب پہنچنے کا ٹائم تھا اس کا گوراکپور میں اور کتری گھنٹے لیے ٹھٹین یہ بستی پہنچنے کا ٹائم دو پچھپن ہے اور ابھی ہم لوگ سالہ بارہ بجیر تک ہم پہنچیں گے اور کھانے پینے کی سگدھائیں بھی کچھ نہیں ہیں سر ابھی جو ہے بیک گایا بھو گیا دو دو موبائل گایا بھو گیا اپل کا سیٹ ان کا گایا بھو گیا اور کھانے کی سبیدھا تو ہاوڑا سے ہم لوگ یہاں تک چلے آئے ٹرین میں اتر کے اس ٹیسن پر چاہے جو لے لیا ہو باقی کھانے کی سبیدھا ٹرین میں کوئی نہیں ہے پریشان ہے آتری کیونکہ ٹرینوں میں سبیدھاؤں کے نام پر کہیں کچھ مل نہیں رہا ہے نہ تو کھانے پینے کی سبیدھا ہے نہ تو سرکشہ ہے اور نہ ہی کہیں کچھ ان کو بتانے والا ہے کوئی کہ ٹرین آپ کی لیٹ کیوں ہے اور کب تک پہنچے گی تو پریوطر ریلوے کی گورکپور کے جتنے بھی ٹرینے یہاں سے چلتی ہیں ان کی لگ بھگ یہی ستھی ہے چاہے وہ سپیسل ٹرینے ہو وی آئی پی ٹرینے ہو یا پھر جنرل ٹرینے ہو سب ہی ٹرینے اس سمیں بہت لیٹ سے چل رہی ہیں اور اس کے وجہ سے یاتری پریشان ہے ان کے بچے پریشان ہیں لوگ جو ان ٹرینے ہو میں یاترہ کر رہے ہیں وہ پریشان ہیں لیکن اس پریشانی کا انت کسی کو نہ تو دکھائے دے رہا ہے نہ ہی کوئی بتانے والا ہے کہ آپ کی ٹرین کب تک سمیں پہ پہنچے گی یہ پوروطر ریلوے کی ستھی ہے گورکپور سے ویڈجوز پردیم گوڑ کے ساتھ دیپک سر واسطہ ہو نیجوششیٹ اترپردیش رنویجے جی کیا جو ریلوے کی ادھیکاری ہیں جو ذمہ دار پت پر بیٹھے ہیں جنہیں فیصلہ لینا ہے ان کے اندر شمتہ لینے کی طاقت نہیں ہے وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں اس وجہ سے عام آدمی کو آج پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے ریلوے میں کئی بیبھاگ ہیں جو بیبھاگ ٹریک کا مینٹیننس کرتا ہے وہ الگ بیبھاگ ہے سیویل ایجینرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ٹرینیں چلانے کا جس کا دائت تو ہے وہ الگ بیبھاگ ہے آپریٹنگ بیبھاگ حالانکہ ٹرینز کی پنچولٹی ہر بیبھاگ کا دائت تو ہے اس کو بنائے رکھنا اچھا بہتر رکھنا اور ٹرین کس وجہ سے لیٹ ہوئی یہ نردھاریت ہوتا ہے کس بیبھاگوں میں سامنجت سے نہیں ہے اس بیبھاگ کو جباب دے مانا جاتا ہے اس سے جباب دے ہی تیہ کی جاتی ہے بیبھاگوں میں سامنجت سے یہ ہے کہ اب نشید طور پر یہ ہو رہا ہے کہ مینٹیننس کے لیے بلاک جتنا مانگنا چاہیے اس سے زیادہ مانگا جا رہا ہوگا یہ کہہ کر کے ٹریک ٹھیک سے مینٹین نہیں ہے اور جس بیبھاگ کو پنچولٹی مینٹین کرنی ہے وہ ہمیں بیبھاگ درا ہوا ہوگا یہ یہی مشکل ہے ادھیکاریوں کے سامنے بھی یہی مشکل ہے رنویجے ہمیں بیچ میں آپ کو رکنا پڑا میرے پاس وقت اتنا آئے تھا بہت بہت شکریہ رنویجے جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمانشو آپ کا بھی اور نکھل آپ کا بھی آپ سب بھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس جانکاری کے لیے ادھر کانپور سنٹرل پر بھی حالات باقی اسٹیشنوں جیسے ہی ہیں ٹرینے چوبیس گھنٹے تک کی دیری سے چل رہی ہیں عالم یہ ہے کہ بہار کے سیوان سے ایک شادی میں شریک ہونے آیا پریبار شادی ختم ہونے کے بعد پہنچ پایا دیکھئے اے ریپورٹ دیش کو بھلے ہی نیا ریل منتری مل گیا ہو لیکن جو ریلوے کی حالات ہیں جو سویدھائے ہیں ان کو لے کر ابھی بھی یادتری پوری طریقے سے سنتوشت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی دو تین دن پہلے ہی ریلوے نے اپنا نیا ٹائم ٹیبل نردھاریت کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو ریلوے ہے اس کی جو ٹرینے ہیں وہ اپنے نردھاریت سمجھ سے چلیں گی لیکن کانپور سنٹرللیویسٹیشن پر ہم اس وقت کڑے ہیں اور یہاں کے جو حالات ہیں یہاں جو یادتیوں سے بات کرنے پر ہمیں معلوم چل رہا ہے کہ درجنوں ٹرینے ایسی ہیں جو کئی کئی گھنٹوں سے لگاتار لیٹ چل رہی ہیں لوگ اپنے نردھاریت سمجھ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں صبح جو ٹرین آنی تھی دوپہر ہونے کو ہے لیکن ابھی تک اس ٹرین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے کئی لوگوں کے جو ضروری کام تے اس چکر میں چلتے اس کے چلتے وہ فیلحال پورے نہیں ہو پا رہے ہیں آپ اور ہمیں ساتھ ایک پیسنجر ہیں آپ بتائیں آپ کو کہاں جانا تو آپ کی ٹرین ابھی تک آئی کی نہیں ہے جی ابھی تک ہماری ٹرین نہیں آ پائی ہے ہمیں نیو دیلی جانا تھا سات بچ کے دس میڈٹ پہ آنے والے ٹرین ابھی تک نہیں پہنچی چار گھنٹے ہو چکے ہیں ایسا میں تو آ رہا ہوں سیوان سے ابھی جا رہا ہوں دللی آیا تھا اپنے پریوار کے ساتھ سادی میں وہ تو چلے گئے واپس شادی نہیں ملی سادی نہیں ملی بھیجا جی وہاں سیوان سے ہی لیٹ تھی کم سے کم چھے سات گھنٹے تو یہاں کم سے کم سام میں چھے بجے تک لے سات بجے لے پہنچنے کا تارگر تھا رات میں پہنچا ہوں ڈیڑھ بجے سادی تو ملی نہیں 20-22 گھنٹہ ہو گئے ٹرین لیٹ ہو گئی ایک آل ہم لوگ ہمری آج میں شریب جانا تھا درگا میں وہاں بھی تک نہیں پہچا ٹرین کا کوئی بتا نہیں رہے کہ کب آئے گے کیا ہے تو یہ دیکھئے ایسی کئی سمسیہ ہیں اگر آپ آگے جائیے کسی سے بھی بات کریے تو یہاں آپ کو ایسے سیکڑو پیسنجر مل جائیں گے جن کی ایسی سمسیہ ہے کہ ان کی ٹرین ہے گھنٹوں لیٹ ہے لیکن ان کو صحیح جانکاری دینے کے لیے فلار یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو ان کی ٹرین کب آئے گی کب وہ اپنے گنتم ستھان پہنچیں گے تو ایسی ہی جو پریشانیاں ہیں اس سے لوگ جو پیسنجر یہاں پر وہ دو چار ہو رہے ہیں اور جو ریلوی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیسنجر کی جو پریشانیاں ان کو دھیان میں رکھا جائے گا اور ٹرینیں صحیح سمیہ پر چلیں گی ویسا یہاں پر فلحال دکھتا نظر نہیں آ رہا ہے کانپور سیفیوٹ جناللسٹ نویٹ پانڈے کے ساتھ امیر سنگیو سٹیٹ اتر پردیش ادھر آگرہ میں بھی ریلی آتری سرکار کے داؤں پر سوال اٹھاتے نظر آئے کئی آتری سب سے بڑی سمسیا ان کے سامنے یہ تھی کہ سمیہ پر ٹرین کا نہ پہنچنا جبکہ کچھ آتری ٹرینوں میں ساپ سفائی اور بھوجن کی گلوطتہ سدھارنے کی مانگ اٹھاتے ہوئے نظر آئے ایک نومبر کے بعد جو ٹرینوں کی جو ٹائمنگ ہے کیا وہ صحیح سمیہ پر پلیٹ فارم پر پہنچ رہی ہیں یا نہیں اس کے لیے ہم اس سوال میں آگرہ کینٹ ریلوی شٹیشن آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک شرما فیملی ہے جو ممبئی جا رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا ایک نومبر سے اعلان کیا تھا کہ ٹائمنگ رائٹ ٹائم رہے گی ٹرینس کی بطلاب نگر آرہا ہے تھوڑا بہت بطلاب ہے ابھی اور سدار کی جرورت ہے یہ سفائی کی اور جاندین کی جرورت ہے اور سرکشہ میں ابھی تو کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا نہیں تھا تو بیسکلی سفائی پہ اور جاندین کی جرورت ہے ایک لیڈی پیسنجر کے طور پر کیا لگتا ہے آپ ٹرینوں میں سرکشہ پر بہت زیادہ سرکار کا فوکس ہے آپ فیل کر رہے ہیں یہ سرکشہ تھا ہاں ایک اکیلی مہیلہ ہاں پر ٹریول نہیں کر سکتی پرابرم ہوتی ہے اور دوسرا میں نے اس وقت منگلہ ٹرین اتنی گندی دیکھی ہے کوکروچ گھوم رہے تھے بہت سارے اس میں بچہ میرے ساتھ رہتا ہے فوڈ ہمارا پورا ساتھ میں رہتا ہی ہے بہت گندی ٹرین تھی جو ریل منتری پیوش گویل کے دعوے ہیں ان پر جنتہ سوال کھڑے کر رہی آپ بتائیے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نومبر سے سات سو سے زیادہ ٹرینوں کی ٹائمنگز میں بدلاؤ کیا گیا ہے اور سرکار نے دعویٰ کیا کہ وہ اب سمائے پر چلیں گے کچھ نظر آ رہا ہے ابھی کچھ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ابھی بہت جلو ہوتا ہے اس میں سوڑار کی جو کی جب تک یہ دھانچہ پورا نہیں سوڑار رہیں گے اس کا ریلیوے کا ٹرینوں کو تیج کر دینا اسپیڈ بڑھا دینا اس کے کوئی بات نہیں بنے گی کے بر ٹائم ٹی بر سوڑار دیں گے اپنا تو پیسنجر خوش رہے گا 48 ٹرینوں کو نہیں دے کہیں گے ٹائم سے گاڑی آئے ٹائم سے پہنچے پیسنجر یہی چاہتا ہے وہ ہوگا نہیں اور تم سپر فارس بنایا جا رہے ہو اس سے پاہدہ کیا ہے جو پیسنجر ہیں ہمارے ساتھ وہ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں زیادہ سنتوش نظر نہیں آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھلے ہی سرکار تمام دعوے کرے بھلے ہی ریل منتری تمام باتیں کریں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی نظر آ رہی ہیں حالانکہ صدہار کچھ ضرور ہوا ہے لیکن جس صدہار کی امید کی جا رہی ہے وہ ابھی زمین پر دیکھائی نہیں دے رہا ہے آگرہ سے ویڈو جنلیس منوچ کمار کے ساتھ نیتنوپاد دیا ہے دیشتے ٹکتر پدیش اور اسی کے ساتھ خبر وشویس میں بس اتنا ہے